سوال نمبر ایک پیٹ پھولنے کی بیماری کیا ہے اور کیوں ہو جاتی ہے سوال نمبر دو لگتا پیٹ کے پھولنے سے کونسی بیماری ہوتی ہے سوال نمبر تین پیٹ پھولنے کی سمجھے سے بچنے کیلئے کیا کرے سوال نمبر چار پیٹ پھولنے پر کیا پینا زیادہ فائدہ بند ہوتا ہے سوال نمبر پاچ پیٹ پھولنے پر کونسے فلو سے پریج کرنا چاہیے سوالنمبر ایک پیٹ فولے کی بیماری کیا ہے اور کیوں ہو جاتی ہے دوسر پیٹ فولے کی سمسیہ آپ کی چھوٹی آتیا کولون میں گیس کے قرآن ہوتی ہے جو عام طور پر تب ہوتی ہے جب آپ کی اندر میں پائے جانے والے بیکٹیریا دوارہ بھوجن کا پاچن ٹھیک سے نہیں ہو پاتا ہے ساتھی فارمیٹ فوڈ کا سیون کرنے سے بھی پیٹ میں گیس کی سمسیہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ گیس کی سمسیہ تب بھی ہو سکتی ہے جب آپ کا پاچن ٹھیک فوڈ میں موجود کچھ گھٹکوں کو پوری طرح سے نہیں توڑ پاتا ہے اس کے ادھے کاربوہائیڈیٹس کا اپشوشن خراب ہونے پر بھی آپ کے پاچن ٹھیک میں موجود سائے بیکٹیریا کا سندولیند کو بگاڑا سکتا ہے اس کے علاوہ ایسا کبج کے چلتے بھی ہو سکتا ہے چونکہ آپ کے کولن میں اپچیت بھوجن ادھک سمیں تک رہتا ہے اس لئے اسے کڑنیتیا فورمیٹ ہونے میں ادھک سمیں لگتا ہے پاچن سمبندی ویکار کے چلتے بھی ایسا ہونا سماننے ہیں جیسے لیکٹوٹیا، فروٹوس، ایسا ہنگورتا یا سلی ایک روگ بہت جلدی جلدی خانہ خانہ خاتے سمیں بات کرنا یا تناب ہونے پر خانے پر بھی یہ سمسیہ ہو سکتی ہے خانے کو ٹھیک سے نہیں چبانے کے قران بھی پیٹھ پھولنے کی سمسیہ ہو سکتی ہے کھانے سے پہلے یا بعد میں بہت زیادہ پانی پینہ بھی بلوٹنگ کا ایک قران ہوتا ہے سوالنبو دو لگتا پیٹھ کے پھولنے سے کون سی بیماریاں ہوتی ہیں اگر آپ لگتا پیٹھ پھولنے کی سمسیہ سے پریشان ہے تو آپ کو کئی طریقی بیماریاں بھی ہو سکتی ہے جیسے لیور کی خرابی کے قرارٹ بھی پیٹھ میں سوجن نظر آتی ہے جس سے پیٹھ اکثر پھول ہوا نظر آتا ہے یہ ہیپیٹائٹیز اتدھیک الکہول کا سیوت نوائی ہیں یا فی لیور کینسر کے پریڈام شروع بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر پیٹھ پھولنے کے ساتھ ہی کٹھور بھی ہو اور آپ الٹی جی مشلانہ کبجہ جیسی سمسیہ کا بھی سامنا کر رہے ہیں تو یہ آت کی گربڑی یا آت میں ٹیومر کے کارنہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اتدھالہ کی پیٹھ کے کینسر کو آسانی سے پہچاننا نہیں جا سکتا ہے جو کی یہ سروعاتی چرڑنے میں اس کے لکشن پدست نہیں ہوتا ہے لیکن پیٹھ کا پھولنے اندرونی حصے میں پریوطن کو دش آتا ہے اس اسطحیتی میں الڈی متلی بجن کا کم ہونا اور انی سنکمنا کا خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگنشائی یعنی پیکریاج گرندے کا کینسر پیٹھ پر سوجن کے ساتھ پیلیا کے لکشن کو پدست کرتا ہے یہ آپ کی گھا تک بھی ہو سکتا ہے اور بجن میں لگاتار کمی کے قارن آپ بھوک کی کمی پیٹھ کے اوپری حصے میں درد محسوس کرتا ہے اس کے اترک کچھ مسالوں میں پیٹھ کا فولہ رہنا یا بھارہ رہنا گرفشائی کے کینسر کے لکشنوں میں شامل ہوتا ہے اس اسطحیتی میں شنونی یا پیٹھ کے نچلے حصے میں درد اور پہلے سے ادھیک بڑھا محسوس ہوتا ہے سمانے تا پچاس سے ادھیک عمر کی مہیلہیں یا گمبی اسطحیتی والی مہیلہ اس کا شکار ہو سکتی ہے پیٹھ پھولنے کے سمسیے آم ہیں لیکن جب اس کے ساتھ ساتھ اچانک بجن بھی کم ہونے لگے تو یہ پیٹھ میں ٹیومر کے سنگیت ہو سکتا ہے اگر پیٹھ پھولنے کے ساتھ ساتھ اگر خاصی جکھام اور بجن کم ہونے لگے تو یہ ہنیاں رو کے سنگیت ہوتے ہیں سوال نمبر تیم پیٹھ پھولنے کے سمسیے سے بچنے کے لیے کیا کریں دسہ آپ پتیدن کم سے کم آٹھ سٹھ دس گلاس پانی جرور پیئے اس سے پاچھتند اچھی طرح سے کام کرتا ہے اور کبج کی سمسیے نہیں ہوتی ہے پیٹھ ساف ہونے پر ہماری آتے اچھی طرح سے کام کرتے ہیں جس سے گیس اور ایسریڈی کا سامنے نہیں کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ تلی اور میچ مسالے والی چیزیں کھانے سے پیٹھ میں جلن ہوتی ہے اور گیس بننے لگتی ہے اس لئے ایسے خادے پداستوں سے دوری بنا کر رکھیں ساتھ ہی نوٹ کریں کہ کونسی سبجی کھانے سے آپ کو پیٹھ میں جلن وہ گیس ہوتی ہے آپ ایسے خادے پداستوں کی لسٹ بنا سکتے ہیں اور انہیں کھانے سے پریج کریں اس کے عطیتر آپ جو بھی دوہ کا سیون کر رہے ہیں ان پر نظر رکھیں اگر ان میں سے کسی دوہ کے سیون سے آپ کو پیٹھ میں جلن بے گیس محسوس ہوتی ہے تو اس بارے میں ڈاکٹر کو بتائیں ڈاکٹر اس کی جگہ آپ کو انہیں دوہ دے سکتا ہے شراب دروپان اور تماکو کا سیون بلکل نہ کریں یہ آپ کے پچھتند کو خراب کرتا ہے سیون کم سے کم کریں ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے جس کا نظر پیٹھ میں جلن ہوتی ہے اس کے ساتھ اس صبح کی سہر اور رات کو کھانے کے بعد کچھ دیر ٹہلے جرور اس سے پچھتند اچھا رہتا ہے اور بھوجہ بھی جلدی خجم ہو جاتا ہے کاروہائیڈرنگس اور وائن نیپی ہے یہ ہے کاربن ڈائیو آکسائیڈ چھوڑتی ہے سبال نمبر چار پیٹھ پھولنے پر کیا پینات زیادہ فائدہ بند ہوتا ہے نیمو پانی پیٹھ کی ہر سمسیاں میں بردان ہے نیمو سائٹرک ایسیڈ ہوتا ہے جو پیٹھ کے لیے بہت فائدہ بند ہوتا ہے اگر آپ لوٹنگ کی سمسیاں سے پریشان ہے تو روز صبح ایک گلاس گنگونے پانی میں نیمو کا رس ملا کر پیئے آپ چاہے تو گرین ٹی میں نیمو کا رس ملا کر بھی پی سکتا ہے اس کے علاوہ پیٹھ میں گیس بننے کے قرن ہونے والی جلن کو کم کرنے کے لیے ایلوویلا جائے سب سے بہتر اوپا ہے ایلوویرا میں انٹی فلمانٹک گنگ ہوتا ہے جو پیٹھ کی اندرونی پرت میں آئی سوجن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی ہے اچھا انٹی سیپٹک ایجنٹ بھی ہوتا ہے جس کارن ہے سنکرمن فیلانے والے بیکٹیریہ کو ماننے میں ساہیتہ کر پاتا ہے گیس کی سمسیاں سے چھٹکارہ پانی کے لیے گیس کی دوہ کی جگہ ایک بار ایلوویرا کو جروع اجما کر دیکھ سکتے ہیں اس کے اترین ناریر پانی ویبین ویٹامی میں پوسر تطو سے بھرپور ہوتا ہے ساتھ ہی اس میں انٹی فلمانٹک گنگ بھی ہوتا ہے جو گیس کے قرن پیٹھ میں آئی سوجن کو کم کر سکتا ہے گیس کا ددھ ہونے پر گیس کی دوہ کھانے کی جگہ اس کا سیون کریں اس کے علاوہ گرین ٹی میں بھرپور ماتر میں انٹی اکسیڈرین گنگ پائے جاتا ہے جو سیدھا پیٹھ کی اندونی پرد پر اصائی ڈالتا ہے اس سے گیس کی سمسیت دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے اس چائے کو گیس کی دوہ کے روپ میں پرتے دن پینے سے پرانی سے پرانی گیس کی سمسیت دور ہو سکتی ہے اس لئے گیس سے ہونے والے روک سے بچنے کے لیے گرین ٹی کا سیون کر سکتا ہے اتنا ہی نہیں ویگیانی طور پر اس بات کی پوچھٹی کی گئی ہے کہ گرین ٹی پیٹھ کے کینسر میں بھی کارگر ثابت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پیٹھ میں ایسٹ کا اصطر زیادہ ہونے پر سیپ کے سرکے کا سیون کیا جا سکتا ہے اسے پینے سے ایسٹ کا اصطر سندلند ہو جاتا ہے ساتھی ہے پیٹھ کی اندونی پرد کو نقصان پہنچانے والے بیکٹیریا کو نسٹ کرنے میں مدد کرنے کے ساتھ ساتھ شہد کا مشرن اس نقصان کو بھی ٹھیک کرتا ہے سوال نمبر پانچ پیٹھ پھولنے پر کون سے فلو سے پریج کرنا چاہیے تصل اگر آپ پیٹھ پھولنے کی سمسیہ سے پریشان ہے تو آپ کو کچھ فلو سے پریج کرنا پڑے گا جیسے سیپ میں بھرپور انٹی اکسیڈنٹ ہونے کے قارن یہ ہے پیٹھ پھولنے کا قارن بن سکتا ہے اس میں فروٹوز ہوتا ہے جسے پچانے میں ادھیک سمیں لگتا ہے اس لئے ہمیسے ایک بار میں آدھر سیپ کھائے اور اسے دھیرے دھیرے چبائیں شوگر بڑی آت میں فچ جاتا ہے اور اس کے قارن پیٹھ پھولنے لگتا ہے اس کے عطیت آم بے شک سوادشت ہوتا ہے لیکن ان کے سیون سے آپ کو پیٹھ پھولنے کی سمسیہ ہو سکتی ہے ان میں موجود شوگر جلدی پچ جاتا ہے اور گیس کی سمسیہ کا قارن بن جاتا ہے اس لئے آپ کو سیمیت ماتر میں ہی آم کھانا چاہیے سوال نمبر چھے پیٹھ پھولنے کی سمسیہ سے ترنت رہت کیسے پاسکتے ہیں دوسر ادرک اینٹی ایفلیمنٹی اور اینٹی بیکٹیرے گنوں سے بھرپور ہوتا ہے اس کے علاوہ ادرک میں جینی بینگ نامر ایکزائی موجود ہوتا ہے جو کی پیٹھ پھولنے کی سمسیہ کو دور کرنے میں مددگار ہوتا ہے اس کے سیون سے آپ کو کھانا پچانے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ سوال میں اینٹی ایفلیمنٹی گن موجود ہوتا ہے جو کی آپ کے پیٹھ کو لمبے وقت تک ہیلدھی بنائے رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے سوال کا سیون کرنے سے آپ کا کھانا ٹھیک سے پچھتا ہے جس سے آپ کو گیس کی سمسیہ نہیں ہوتی ہے اس لئے سوال کھانے سے آپ کو پیٹھ پھولنے کی سمسیہ نہیں ہوگی اس کے ادرک دہی ایک پرائیویٹک ہے جو کی آدھ کے بیکٹیریا کو ہیلدھی بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے ایسے آپ دہی میں نمکی حلکہ میٹھا ڈال کر خواہ سکتا ہے اس سے آپ کا پاتچندت بہتر بنا رہی کرتا ہے اور آپ کو بلوٹنگ کی سمسیہ نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ کیلہ پوٹینشیم اور فائیوہ جیسے گنوں سے بھرپور ہوتا ہے اس لئے کیلے کے نیمے سیون سے اپج اور گیس کی سمسیہ دور ہوتی ہے جس سے آپ کو بلوٹنگ کی سمسیہ کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ تربوز میں نائنٹی ٹو پتیسط پانی ہوتا ہے اور یہی قرآن ہے کہ گرمیوں میں اس کا خوب سیون کرنا چاہیے جائرہ گرمیوں میں پانی کی کمی ہونے کے سمبھاونا سب سے ادھیک ہوتی ہے اس میں موجود پوٹینشیم بلوٹنگ اور گیس کو کنٹول کرنے میں مدد کرتا ہے سوال نمبر ساتھ پیٹھ پھولنے کی سمسیہ پر کیا نہیں کھانا چاہیے تصد تلی بھونی اور ادھیک فیٹی والی چیزیں کھانے سے پیٹھ پر اتری دوا پڑتا ہے جتنا ہی نہیں ان چیزوں کو کھانے سے پیٹھ در گیس اپچ کی سمسیہ بڑھ جاتی ہے اگر آپ کو پیٹھ پھولنے کی سمسیہ رہتی ہے تو ادھیک فیٹ والی چیزوں کو کھانے سے پریش کرنا چاہیے ان چیزوں کو کھانے سے خردے میں جلن کی پریشانی بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بین سوپر ہیلڈی ہوتا ہے لیکن یہ پیٹھ پھولنے کا کان بھی ہو سکتے ہیں بیس میں فائیور کی ماترہ ادھیک ہوتی ہے جسے شریح پچا نہیں سکتا جب آپ کا پیٹھ اسے پچانی کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو گیس کی سمسیہ بڑھ جاتی ہے اگر آپ کو پیٹھ پھولنے کی سمسیہ رہتی ہے تو بینس کا سیون کرنے سے بچنا چاہیے اس کے علاوہ ادھیک نمک والی چیزیں کھانے سے شریح سے طرح پرداد باہر نہیں نکلتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹھ پھولنے کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ ناشتے میں چپس کی بجائے ہیلڈی چیزوں کا سیون کریں یہ آپ کے پیٹھ کو لمبے سمبے تک بھرا رکھنے میں مدد کرتا ہے